اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و کفا و سلام علی عباده اللہین استفا ترود بھیجی محمد و عالمان آج اس موضوع کو مکمل کرنا ہے جو پچھلی اطوار کو نامکمل رہ گیا تھا اور اس موضوع کو سمجھے بغیر توضیع المسائل کو پڑھنا یا مسائل فقہ کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ممکن ہی نہیں جیسے کہ آپ کے خود علم میں ہے کہ ہر علم کی کچھ نہ کچھ استلاحات ہوتی جب آپ ایکانومکس پڑھتی ہیں تو کبھی اس میں ڈیبٹ کا تذکر آتا ہے کبھی کریڈٹ کا تذکر آتا ہے فیزکس پڑھتی ہیں تو کبھی ویلوسٹی آتا ہے تو کبھی ایکسکلیریشن آتا ہے اور اسی طرح سے کیمسٹری کے الگ استلاحات ہیں جیالوجی کے الگ استلاحات ہیں ہر علم کے الگ الگ استلاحات ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فقہ اس کی کوئی استلاحات نہ ہو کیا عقائد کا علم ہے اس کی کوئی استلاحات نہ ہو تو وہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر نہ تو کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے نہ کوئی درس سونا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے آج بس ایک ہی کلاس اس پر ہو پائے گی اور آپ کو اس کے بعد مشکر پریکٹس کرنا ہے توضیل مسائل سے یہ استلاحات نکالنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے ان استلاحات کی روشنی میں دیکھیں سب سے پہلے تو ایک پانچ چیزیں ایسی ہیں جنہیں احکام خمسہ کہا جاتا ہے احکام خمسہ یعنی جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں عام زندگی میں یا تو وہ واجب ہوں گے یا وہ حرام ہوں گے یا وہ مستحب ہوں گے یا وہ مکروح ہوں گے یا وہ مباہ ہوں گے واجب و حرام و مستحب و مکروح و مباہ کو احکام خمسہ کہتی ہیں احکام خمسہ اچھا پھر اس میں جتنے بھی اب میں اس کی تفصیل میں فیلال نہیں جا رہا نہ آپ کو زیادہ پریشانی میں اس وقت جانے کی ضرورت ہے صرف تیز رفتاری سے گزروں گا بعد میں کبھی جب تفصیلی مسئلے ہم شروع کریں گے تو اس وقت ان کی تعریفات بیان کریں گے جیسے خود یہ ایک لفظ واجب ہے اس کی بھی بہت ساری اقسام یعنی یہ بس ایک لفظ نہیں کہ بس صرف واجبی اس کی بہت سارے قسمیں ہوتی ہیں مثلا کبھی واجب عینی ہوتا ہے کبھی واجب کفائی ہوتا ہے کبھی واجب تعبودی ہوتا ہے کبھی واجب شرطی ہوتا ہے کبھی تعیونی ہوتا ہے کبھی تخیری ہوتا ہے کبھی مطلق ہوتا ہے کبھی مشروط ہوتا ہے کبھی مولق ہوتا ہے کبھی منجز ہوتا ہے کبھی عقلی واجب ہوتا ہے کبھی شرقی واجب ہوتا ہے اور نا جانے کتنی ہی اور اقسام ہیں اور ہر ایک کے معنی اور مثالیں علا گلگ جب تفصیلی فقہ کبھی ہم انشاءاللہ شاید اگلے سال اس کی باری آئے تو پھر ان سب کی مثالیں اور تفصیل اس موقع پر بیان کریں اسی طرح سے حرام کی بھی اقسام ہے جس کو ابھی میں فلال وہ بھی بیان نہیں کرنا چاہتا صرف ایک خاکہ صاحب کے سامنے رہے اسی طرح مستحبات کی بھی کچھ اقسام ہیں کچھ مباہات کی ہیں کچھ مکروہات کی ہیں اچھا اچھا اب اب آجائیے کہ جو اسطلاحات توضیل مسائل کے اندر آتی ہیں ان کی پہلے کم ایک فہرست نوٹ کر لیتے ہیں پھر ایک ایک کو ڈسکس کرتے چلیں گے کس کے معنی کیا ہوتے ہیں کبھی توضیل مسائل میں لکھا ہوا آتا ہے کہ لازم یہ ہے کہیں لکھا ہوا آتا ہے واجب یہ ہے کہیں لکھا ہوا آتا ہے لازم یہ ہے کبھی لکھا ہوا ہوتا ہے کسی مسئلے کے زمن میں کہ احتیاط لازم یہ ہے یعنی لازم اور واجب یہ دو مقام عمل میں تو ایک ہی جیسی ہیں لیکن تھوڑا سا ایک علمی ایک اختلاف ہوتا ہے کہ کب کب یہ اسطلاحات استعمال ہوتی ہیں اسی طرح سے احتیاط لازم اور احتیاط واجب کبھی احتیاط لازم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی احتیاط واجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے جب تفصیل آتی جائے گی تو بتائیں گے کہ ایسا کس کس موقع پر ہوتا ہے ابھی تو ایک فیرست نوٹ کر لیں پھر کبھی لکھا ہوا آتا ہے کسی مسئلے کے زمن میں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے اہوت یہ ہے جس سے لوگ اہوت پڑھتے ہیں اہوت نہیں ہے اہوت اور کبھی ہوتا ہے احتیاط ترک نہ کی جائے احتیاط ترک نہ کی جائے اب اس کی کیا مائنے ہوں گے ان چیزوں کے ان کو کیسے سمجھیں گے کہ یہ فقہی مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے یہ دو چیزیں خاص طور پر ہیں احتیاط واجب اور احتیاط مستحب اس پہ تو ہماری گفتو کو آگے چل کر تفصیل سے آنے والی ہے پھر ایک استعلاع اور استعمال ہوتی ہے اس میں اشکال ہے کیا اشکال یہ ہے کبھی اشکال ہوتا ہے کبھی تعمل ہوتا ہے کبھی کسی مسئلے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے زاہر یہ ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے بھر اس کے مائنے یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہی مائنے ہیں نہیں یہ فقہی اسطلح 1967 اظہر یہ ہے یہ کسی آدمی کا نام نہیں ہوتا بلکہ فقہی اسطلح ہے اظہر یہ ہے تو اس کے کیا مائنے ہوتے ہیں کہیں کسی مسئلے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ایسا ہونا بائید ہے اب بائید ہے کہ کیا معنی ہے یہ خود ایک فقیص طلاب بڑی دلچسپ جب آپ کو اس کے معنی پتہ چل جائیں گے مثالوں سے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا توضیل مسائل پڑھنے میں بھی کہ اچھا آپ سمجھ آئے کہ اس کے معنی کیا ہیں بائید نہیں ہے کبھی یہ لکھا وہ آتا ہے اقرب یہ ہے اقرب یہ ہے اقویٰ یہ ہے اہوہ تو اولا یہ ہے یعنی یہ سب توضیل مسائل کے اندر یہ سب اسطلاحات چلیں گی پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ ان کے معنی کو سمجھنے کے بعد رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کام کو انجام دیا جا سکتا اب آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ رجائے مطلوبیت یا رجا کی نیت کیا ہوتی اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں مجتہید یہ اسطلاحات کیوں استعمال کر رہا ہے یہ بھی آگے آئے گا اب آجائے گے سب سے پہلے ہم احتیاط واجب کے لفظ کو ڈسکس کرتے ہیں بسے اسطلاحات اور بھی بہت ہیں ابھی باقی لیکن جو سب سے کامن پیش آنے والی ہیں تاکہ وہ آپ کو مسئلہ نہ کریں منہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بہت ساری اسطلاحات اور بھی پچیس تیس اسطلاحات شاید اور ہو اچھا احتیاط واجب ابھی ہم صرف اس کو ڈسکس کر رہے ہیں دیکھیں احتیاط واجب کے معنی یہ ہیں کہ مجتہید یہ کہہ رہا ہے میں اب اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں مجتہید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہنڈرڈ پرسنٹ میرے نزدیک ثابت نہیں ہوا تھوڑی سی کمی رہ گئی نائنٹی نائن پرسنٹ ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے نائنٹی سیون پرسنٹ ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ ہے لیکن میں ہنڈرڈ پرسنٹ فتوہ نہیں دے سکتا کیونکہ ہر مفتی اپنے فتوے کا زامین ہوتا میدان قیامت میں ایک ایک فتوے کے مطالق اٹھا کر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فتوے کے معنی ہے کہ حکم خدا یہ ہے جب مجتہید کہتا نا کہ میرا فتوہ یہ ہے اس کے معنی ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ حکم خدا یہ ہے تو اگر اس میں ذرا سا بھی کوئی ایک قصر باقی رہ جائے تو وہ اپنے کندے کے اوپر ذمہ داری نہیں رکھے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا فتوہ یہ ہے وہ کہہ گا احتیاط واجب یہ ہے اور وہ کمی تھوڑی سی کیا رہ جاتی ہے یہ ابھی آگے چل کر واضح ہوگا آپ کو تو وہ یہ کہتا ہے جب بھی احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرتا ہے تو مجتہید یہ کہتا ہے کہ یا تو میرے اس مسئلے پر عمل کرو جو میں نے لکھا اس میں یہ جو نظریہ میں نے قائم کیا ہے تو اسی پر عمل کرو یا اس مسئلے میں اگر کوئی شخص میرے بعد جو اس علم میں سب سے زیادہ ہو تم اس کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہو یا اس کی رائے پر عمل کر سکتے ہو اگر احتیاط واجب میں اس نے تمہارے لئے کوئی گنجائش دی یعنی کوئی آسانی ہے مثلا اب اس کی مثالیں آئیں گی کہ احتیاط واجب اگر کسی مجتہید نے لگا کے کسی عمل کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے بعد جو نمبر ٹو مجتہید دو نمبر مجتہید نہیں نمبر ٹو جو علم میں دوسرے نمبر کے اوپر ہو پہلا تو ظاہر ہے وہ مجتہید عالم ہوگے جس کی آپ تقلید میں لیکن مجتہید عالم کہہ رہا ہے کہ بھئی ہنڈڈ پرشنڈ میرے نزدیک کے مسئلہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے اب یا تو اسی مسئلے پر عمل کرو اس کو حرام سمجھو اور اس کی مخالفت نہ کرو یا اگر تم کوئی ایج لینا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ اس مسئلے میں مجتہید جو دوسرے علم میں دوسرے نمبر پر ہے اس نے کوئی ہلکا فتوہ دیا ہوا ہے ہلکے سے مراد یہ کہ جو ہمیں آسان لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کے فتوے بھی عمل کر سکتے ہو یعنی احتیاط واجب میں علم میں دوسرے نمبر پر جو مجتہید ہوتا ہے اس کی رائے پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے کہ احتیاط واجب میں رجوع کرنا احتیاط واجب میں رجوع کرنا اور اس بات کو کہا جاتا ہے ایک فقہ استلحہ ہے اس کے لئے العالم فالعالم یعنی ایک تو مجتہید عالم ہوتا ہے مجتہید عالم جس کی آپ تقلید میں ہیں فالعالم جو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو عالم ہے یعنی علم میں اگر ہم ایک لسٹ بنائیں ون، ٹو، ٹری، فور، فائف کر کے ایک کٹیگریز کی ایک لسٹ بنائیں تو اس میں نمبر ون پہ تو ظاہر ہے وہ مشتہد ہوگئے جس کی آپ تقلید میں نمبر ٹو پہ علم میں آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کہ دوسرے نمبر پہ کون ہے کہ جہاں ہمارے مشتہد نے حیطیاتیں واجب لگائی ہم اس مشتہد کی طرف دوسرے نمبر کے مشتہد کی طرف رجوع کر سکیں بہت سارے مسئلوں میں آپ کو بڑی سہولت آسانی ہو جائے گی اگر اس مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا اچھا اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں مشتہد ہنڈڈ پرشنٹ کنفرم کیوں نہیں ہو رہا ہم کہیں گے کہ آیت اللہ خوی مثلاً نوے سال کی چینوے سال کی عمر میں مثلاً قریب قریب انتقال کیا اور عام طور پر چھ سات آٹھ سال کی عمر سے حوضہ علمیہ کے اندر لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو آیت اللہ خوی نوے سال کے اجتہات کے بعد بھی بہت سی چیزوں میں کہتے ہیں احتیاط واجبی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان کو کوئی مسئلہ کنفرم کیوں نہیں تو ایک بات اور یاد رکھ لیجئے اب بہت ساری چیزیں دیکھیں اس میں ایسی آ رہی ہیں کہ جو آپ کو کیونکہ یہ عام خواتین کا اجتماع نہیں یہ دینی طالبات کا اجتماع ہے دینی مدرسہ ہے یہاں تھوڑی سی عام خواتین سے جو خطاب ہوتا ہے جیسے مجلس میں ہر طرح کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو زیادہ ایسی بات نہیں بتائی جاتی جو خوش ٹائپ کی ہو لیکن آپ کو بھی اگر ہر وقت مرچ مسالے والی پلیٹ ہر وقت چاہیے تو وہ تو اویلیبل نہیں ہوگی ہر وقت تو تھوڑی سی آپ کو میار کو بلند کرنا پڑے گا تو ہم ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مجترید کسی مسئلے میں کنفرم کیوں نہیں ہوتا سو فیصد اور وہ احتیاط واجب کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے پہلی بات تو ایک دماغ میں یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح اہل سنت کے ہاں سیاہ ستہ ہے ہمارے ہاں کتبِ عربہ کہلاتی ہیں ان کے ہاں چھے حدیث کی محتور کتابیں چھے ابھی ہم ان کا موازنہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری کتبِ عربہ میں اور سیاہ ستہ میں اگر ہم موازنہ کریں تو ہماری کتابوں کا پڑھلا احادیث کی لحاظ سے کس اندازت کا بھاری کتبِ عربہ ان کو اصولِ عربہ بھی کہا جاتا ہے اچھا ایک بات اور یاد رہے کہ یہ جو ہماری چار کتابیں ہیں ان کو کتبِ عربہ بھی کہتے ہیں اصولِ عربہ بھی کہتے ہیں لیکن عدلہ عربہ ایک الگ چیز ہے قرآن و سنت و اجمع و رقل کو عدلہ عربہ کہا جاتا ہے چار دلیلیں جس سے کوئی بھی مسئلہ شریعت کو ثابت کیا جاتا ہے وہ چار طریقوں سے ثابت ہوتا ہے کوئی بھی مسئلہ شریعت یا تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا سنتِ معصومین سے ثابت ہوتا ہے اجمع سے ثابت ہوتا ہے عقل سے ثابت ہوتا ہے اور بعض وقت بہت سے مسئلے ایسے ہیں جو چاروں چیزوں سے ثابت ہوتی ہیں تو کتبِ عربہ اور اصولِ عربہ ایک ہی چیز ہیں چار کتابیں ہیں ہماری احادیث کی آثنٹک کتابیں جن پر ایک لحاظ سے کہا جائے کہ مذہب تشیعیوں کا مدار ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں سیاہ ستہ ہیں چھے کتابوں پر آحادیث کی جو چھے کتابیں ہیں اس پر ان کے مذہب کا مدار ہے اسی طرح سے ہمارے ہاں چار کتابوں پر اچھا وہ چار کتابیں کون کون سی ہیں ایک تو ہے اصول کافی یہ بھی آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے ہیں اصولہ اصول کافی ہے ہماری اہم ترین کتاب دوسری ہے تہزیب الاحکام تہزیب الاحکام تیسری ہے استبصار اور چوتھی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقی من لا یحضرہ الفقی اچھا ایک عجیب بات نہیں پہلے تو میں ایک بات اور اس میں کہہ دوں کہ یہ جو کتابوں کے نام ابھی آپ نے سنے یہ عام طور پر وہ نام ہیں کہ جو شارٹ فارم میں کہہ جاتے ہیں کافی لیکن اصلاً اصول کافی کا جو نام ہے وہ الکافی فی علم الدین الکافی فی علم الدین یہ شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی کی لکھی ہوئی کتاب دوسری کتاب جسے ہم نے تہزیب الاحکام کہا تھا اصلا میں اس کا پورا نام ہے تہزیب الاحکام اب تیز رفتاری سے لکھی اتنا وقت نہیں ہوگا میرے پاس آج اور یہ شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن توسی کی جنہیں شیخ توسی کہا جاتا ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب نام میں نے پورے یوں لکھے ہیں تاکہ آپ کو اس میں خاص بات ہے ان کے ناموں میں جو ابھی آگے چل کر آئے گی تیسری کتاب جس کو ہم نے صرف استفسار کہا تھا اس کا پورا نام ہے الستفسار فی مختلفہ من الاخبار فی مختلفہ من الاخبار یہ شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن توسی ہی کی دوسری کتاب یعنی اس میں ایک شیخ کولینی کی کتاب ہو گئی اصول کافی اچھا اصول کافی کے بھی تین حصے ہیں اصل میں ایک یعنی کافی کے تین حصے ہیں ایک ہے اصول کافی جس میں عقائد کے مطالقہ حدیث ہیں دوسری کتاب ہے فروع کافی اس میں فقعی احکام کے مطالقہ حدیث ہیں اور تیسرا اس کا جز ہے روزہ کافی اس میں فضائل محمد و آل محمد اللہ علیہ وسلم اور مختلف موضوعات آج کا درس کتنا خوشک ہوگا آپ کی صلاوات سے اندازہ ہو گیا تو شیخ توسی کی دو کتابیں ہو گئیں اور ایک شیخ کولینی کی کتاب ہو گئی اور جو چوتھی کتاب جسے ہم نے من لا یعذرح الفقی کہا تھا اصل میں اس کا بھی پورا نام ہے کتاب الفقی لمن لا یعذرح الفقی جو شیخ ابو جعفر محمد ابن بابیہ قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جن کو شیخ صدوق کہا جاتا ہے صدوق ان کا لقب تھا اسی نام سے مشہور ہوئے ورنہ ان کا اصل نام تھا محمد ابن بابیہ قمی اور اس کے معنی بھی کتاب الفقی لمن لا یعذرح الفقی فقی کی کتاب ایسے شخص کے لیے جس کے پاس کوئی فقی موجود نہ ہو یہ کتاب کا نام انہوں نے رکھا اصل میں اس کتاب کا نام یوں پڑھا تھا کہ اسی زمانے میں اس کتاب سے پہلے کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام شیخ صدوق کو بہت پسر آیا تھا اور اس کا نام تھا کتاب التبیب لمن لا یعذرح التبیب طبیب کی کتاب ڈاکٹر کی کتاب اس شخص کے لیے جس کے پاس کوئی ڈاکٹر موجود نہ ہو یعنی وہ اپنا نکال لے اور خود ہی علاج کر لی آج بھی بہت ساری اس طرح کی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے جہاں کوئی ڈاکٹر نہ ہو اچھی ایک موٹی سی کتاب اور اچھی ہے کہ بعض اوقات آدمی اویلیبل نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو کیسے اس نقصان سے بچائے گا اس بیماری سے بچائے گا اچھا اب اس کے اندر جو خصوصیت والی بات تھی کہ دیکھیں اب یہ لکھنا اتنا ضروری نہیں اب سنیے کہ کیا بات تھی اس میں کہ یہ جو چاروں کتابیں ہیں جو تین مصنفوں نے لکھی شیخ کولینی نے شیخ توسی نے اور شیخ صدق نے کیونکہ شیخ توسی کی دو کتابیں ہیں ان چاروں میں سے تو یہ تین ان کے مولفین کے نام تین ہوئے یہ تینوں مختلف عدوار میں گزرے ہیں ذرا غور سے سنیے آپ لوگ تینوں اتنی آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنی پریشانی ہو جاتی ہے تینوں مختلف عدوار میں گزرے ہیں تینوں مختلف عدوار میں گزرے ہیں لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تینوں کی کنیت ابو جعفر شیخ ابو جعفر محمد ابن بابیق امی شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن توسی شیخ ابو جعفر محمد ابن بابیق امی یعنی تینوں کی کنیت ابو جعفر جبکہ الگ الگ زمانوں میں تھی اور تینوں کے نام محمد ہیں تینوں کے جب ہی ان کو کہا جاتا ہے محمدین سلسہ relating متقدم محمد ابن نیئے اس میں ایک نقطہ اور لگا دیجئے یعنی تین محمد شیخ ابو جعفر محمد ابن باب ویقومی شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن توسی شیخ ابو جعفر محمد ابن باب ویقومی یعنی تینوں کے نام محمد اور تینوں کی کنیت ابو جعفر اور انہی کی چار کتابیں جو مختلف ادوار میں تھے مذہب کی بنیاد بن گئیں محمدین سلاسہ متقدمہ ان کو کہا جاتا ہے یعنی وہ تین محمد جو کہ پہلے گزر چکے ہیں اچھا حیرت انگز بات یہ ہے دیکھیں ایک تو یہ خود بڑی حیرت انگز بات ہے کہ تینوں کی کنیت ابو جعفر تینوں کے نام محمد اچھا اس کے بعد احادیث کی جو بعد میں کتابیں لکھیں ہیں جن پر مدار ہوا وہ بھی اتفاق ایسا ہے کہ محمدین سلاسہ متاخرہ بے کے وجہ یہ ایک نقطہ اور لگائی ہے یعنی تین محمد ایسے ہیں جن پر احادیث جو سب سے زیادہ جن سے آئی ہیں وہ آخر کے تین محمد وہ کون سے ہیں محمد باقر مجلسی محمد ابن حسن حر عاملی اور محمد محسن فیض کاشانی باقر مجلسی نے تو بیارو الانوار لکھی حر عاملی کی سب سے مشہور کتاب وسائل الشیعہ اور فیض کاشانی کی وافی جو سب سے مشہور کتاب تو ان تینوں کے نام بھی جو بعد میں احادیث کی کتابیں جو سب سے زیادہ لکھیں اتفاق ایسا کہا جائے یا اس کو پروردگار کی کوئی یا اس نام کی ایسی خصوصیت کے دین احادیث کا جو پھیلا ہوں ان سب کے سب کے نام محمد درود بھیجے نا اتنے سارے محمد تو ان تینوں کے نام محمد تو یہ آخر یہ متاخرین کہلاتے ہیں اب بہت سے نام بہت سقیل ہو رہے ہیں ضروری نہیں کہ آج ہی آپ سارے کے سارے سمجھ لیں کہ ہمارے علماء کے تین گروہ ہیں غیبت امام کے بعد سے متقدمین علماء کہلاتے ہیں پھر متاخرین علماء کہلاتے ہیں پھر متاخر المتاخرین علماء کہتے ہیں جو آج کل جن کا دور چل رہا ہے بہت مشکل نہ مارے ہیں لیکن اس کو سب بھول جائیے کہ میں نے کیا کہا ہے کیونکہ کسی اور موقع پر اچھا اب یہ جو آپ نے احادیث کی چار کتابیں ابھی دیکھیں اصول کافی تہذیب استفسار اور من لا یعظر الفقی یہ صرف چار کتابیں نہیں دیں ہمارے مذہب میں پانچویں کتاب ایک اور تھی جس کا نام تھا مدینہ العلم شیق صدوق کی کتاب تھی شیق صدوق کی کتاب تھی اور اس کے اندر اصول کافی سے بھی زیادہ روایات تھی مدینہ العلم یعنی سب سے زیادہ روایات اصول کافی میں اور یہ جو چاروں کتابیں ہیں ہماری ان سب کو مرچ کر دیا گیا ہے ایک کتاب کے اندر اس کا نام ہے وسائل الشیعہ جو آپ بہت سنتی ہیں وسائل الشیعہ کے حوالے وہ اصل میں ان چاروں کتابوں میں ابواب بنا کے تقسیم کر دیا گیا ہے ان چاروں کتابوں کو یعنی اب الگ سے ان چار کتابیں اٹھانے کی ضرورت نہیں وسائل کی ساری جلدہ کا رکھ لیں تو شیخ حر عاملی نے بہت بڑا کامی کر کے گئے لیکن یہ چار کتابوں کی حد تک معاملہ نہیں تھا اصل میں تھی ہمارے پاس پانچ کتابیں ایک شیخ صدوق کی کتاب تھی مدینہ العلم کچھ پتہ نہیں کی کتاب صفحہ ہستی سے کیسے غائب ہو گئی غائب ہو گئی یہ کتاب اور اس کے اندر اصول کافی سے بھی زیادہ روایتیں تھیں خود ہماری اصول کافی کے اندر جتنی روایتیں ہیں اہل سنت کی جو سیاہ ستہ کی چھے کتابیں ان میں سے بھی زیادہ روایتیں صرف ایک کتاب کافی میں اور اس کافی سے بھی زیادہ مدینہ العلم میں تھی جو شیخ صدوق کی لکھی ہوئی تھی اچھا اب دیکھیں پہلے زمانے میں دیکھیں کیا ہوتا تھا ظالم بادشاہ علوم کے سب سے زیادہ دشمن کتب خانے جلاتے تھے کسی کو یقین بھی ہوتا تھا کہ اس کے دل میں کچھ احدیث کا ذخیرہ اسے بھی قتل کروا دیا جاتا تھا ہمارے آئمہ معصومین میں سے اللہم اسواللہ علیہ محمد و علیہ محمد بہت سے اصحاب ان کے دل ایسی ذرفیت رکھتے تھے کہ آئمہ نے کچھ خصوصی احدیث ان کو تعلیم فرمائی تھی جیسے جابر بن یزید جعفی امام کے ایسے اصحاب میں سے تھے کہ جن کو ستر ہزار ایسی حدیثیں یاد تھیں کہ جسے عام لوگ تحمل ہی نہیں کر سکتے عام حدیثوں سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں جتنا ذخیرہ حادیث نظر عرف سے ہٹ کر جابر بن یزید جعفی کو ستر ہزار ایسی حدیثیں ان کے دل میں موجود تھیں ان کے امام نے تعلیم کی تھی جو کسی کو بتا نہیں سکتے تھے لوگ تحمل نہیں کر سکتے ایسے معارف تھے اس کے اندر تو بادشاہ قتل کرواتے تھے ایک عالم نے اپنی تیس چالیس سال کی محنت شاقہ کے بعد ایک کتاب لکھی اور بادشاہ کو پتا چلا بادشاہ کے جناب ایک عالم ہے جنہوں نے تیس چالیس سال کی محنت کے بعد ایک کتاب لکھی تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہاؤس کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کتاب منگوائی اب ظاہر ایک فقہ کی کتاب بادشاہ کو کیا سمجھ آنی بادشاہ نے پوری کتاب ہاؤس کے اندر پھیک دی اس زمانے میں آپ کو پتا ہے چھاپے خانے وغیرہ تو تھے نہیں کہ کتاب دوسرا کوئی ایڈیشن مل جائے گا پرنٹ ہو جائے گی اب کیا ہوا کہ ظاہر پوری چالیس سال کی محنت ضائع ہو گئے تو اس طرح سے کتاب کو ضائع کیا گیا مدینہ دل علم پتہ نہیں کتاب صفحصتی سے کہاں غائب ہو گئی اچھا جو پرانے علماء گزرے ہیں ہمارے انہوں نے مدینہ دل علم کی روایات کو لیا اور اس پر فتوہ دیا اچھا اب موجودہ مجتحدین جب پرانے علماء کے فتوے اٹھا کر دیکھتی ہیں تو انہوں نے شیخ صدوق کی کتاب مدینہ دل علم کو کوٹ کیا ہے کیا ہمارا فتوہ یہ اس حدیث کے مطابق ہے جو مدینہ دل علم میں شیخ صدوق نے روایت لکھی تھی اچھا اب یہ مجتحد کیا کرے بتائیے اب اس کے سامنے وہ کتاب تو ہے نہیں مدینہ دل علم ہاں عادل علماء کی گواہی موجود ہے کہ ایسی کوئی حدیث اس کتاب کے اندر موجود تھی لیکن ان کو اپنی مسئولیت کا خوف ہوتا ہے کہ میدان قیامت میں اگر ان سے پوچھا گئے جو تم نے فتوہ دیا تھا کس بنا پہ دیا تھا وہ کہیں گے کہ جناب شیخ صدوق کی کتاب مدینہ دل علم کا حوالہ میں نے کہیں پڑا تھا انہوں نے کہا وہ کتاب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اگر اس حوال ان سے پوچھا جائے میدان قیامت میں تو ہی کیا جواب دیں گے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ نہیں آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہم نے کہا پھر فتوہ کیسے دیا اب ظاہر ہے کہ وہ علماء بھی غلط بات نہیں کہہ رہے ہوں گے ان پہ بھی ہمیں کامل بھروسہ ہے جنہوں نے شیخ صدوق کی اس کتاب کو کوٹ کر کے فتوہ دیا ہے پہلے علماء کو تو یہ جو مجتہید ہوتے ہیں آج کل کے دور کے یہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجبی ہے ہم انڈیٹ پرسنٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مدینہ دل علم کتاب ہمارے سامنے نہیں مثلا یہ صرف ایک موقع احتیاط واجب کا بیان کر رہا ہوں ہمارے سامنے کیونکہ مدینہ دل علم کتاب نہیں اس کے اندر اصول کافی سے بھی زیادہ روایات تھی تو وہ اپنے کندے پر ذمہ داری نہیں رکھے گا وہ کہہ گا کہ بھئی میں ہنڈیٹ پرسنٹ بات نہیں کہہ سکتا فتوہ نہیں دے سکتا احتیاط واجبی ہے کہ اس کام کو کرو یعنی یا تو میرے اسی بات کو مانو یا میرے بعد اگر کوئی اور مجتحد کے پاس کسی دلیل سے فتوہ آ گیا ہو تو تم اس فتوے کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہو ہاں اگر وہ بھی احتیاط واجب لگا دے نمبر ٹو بھی تو پھر ہم تیسرے کے پاس جا سکتے ہیں تیسرہ بھی احتیاط واجب لگا دے تو چوتھے کے پاس جا سکتے ہیں اور جہاں ہم کو اپنی آسانی والا فتوہ مل جائے وہاں پر ہم اس کی طرف رجوع کر کے اور اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ورنہ تو آپ کے لئے آسان ہے اسی احتیاط واجب پہ بھی چاہیں تو عمل کر سکتی ہیں تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کتاب اب مجتحدین کیا کہنے جیسے اکثر آج کل جو کتاب مجتحدین کے خلاف لکھی جا رہے ہیں کہنے بتائیے یہ ان کے علم کا یہ حال ہے کہ یہ فتوہ بھی نہیں دے سکتے اور احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ مجتحد اپنی مسئولیت کا خوف ہوتا ہے اس کو ان لوگوں کے کہنے سے اگر چاہے وہ کہہ بھی دے تو کون اس سے پوچھنے والا ہے ہم آپ میں سے کون اس قابل ہے کہ جو جا کر پوچھ بھی سکے کہ آپ نے جو فتوہ بھی کر دیا ہے اگر اس کو احتیاط واجب سے ہٹاکے تو آپ کے پاس کیا دلیل اگر وہ دلیل بتائے بھی تو کون سے ہمیں سمجھ میں آنی تو لیکن یہ عوام الناس کو بےوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے مباحث اٹھا کے شبات پیدا کر کے مرجعیت سے دور کیا جاتا ہے دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ امام نے امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام چار سو اصولوں پر مشتمل چار سو کتابیں لکھوائیں چار سو اصول دو نہیں چار سو کتابیں ان کا نام تھا الاصول الاربعہ میں آہا اربعہ میں آہ چار سو کو کہا جاتا ہے یعنی چار سو کتابیں اچھا اب اس کی ایک الگ تفصیل اصول اربعہ میں آہ کی جس میں ابھی جانے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے لیکن یہ چار سو کتابیں بھی مختلف ادوار میں غائب کر دی گئیں حتی کہ یہاں تک کہ ادوار گزرے ہیں کہ جب ہمارے آئمہ کے اصحاب کو پتہ چلتا تھا کہ حاکم کی ہر کاریں انہیں گریفتار کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور وہ احادیث کی کتابیں اگر گھر میں دیکھیں گے لکھی ہوئی احادیث تو نہ صرف یہ قتل کر دیے جائیں گے بلکہ وہ زخیرہ احادیث بھی ضائع ہو جائے گا تو کتنے ہی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے جلدی جلدی زمین کو کھودا اور زمین کو کھودنے کے بعد یہ چار سو کتابیں اس کے اندر دفن کر دی گئیں اور اس کے بعد جب کافی سال کے بعد ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد جب یہ رہا ہوئے ہیں تو یہ بھاگے بھاگے سب سے پہلے رشتہ داروں سے ملنے نہیں گئے بلکہ آ کر انہوں نے کھودائی کی دوبارہ تو بہت بارش اور زمانے کے جو حالات سب کچھ ہوتے تھے اکثر کتابیں خراب بھی ہو گئیں زائع بھی ہو گئیں بلکہ بہت سی جگہ پہ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ اس کتابوں کو وہاں سے ہٹائیں تو بہت سارے لوگ کتابوں کو پھارتے تھے اور ان کے کچھ صفات پچاس صفات کوئی لے گیا دوسری سمت میں نکل گیا کوئی پچاس سو صفات لے گیا تیسری سمت میں نکل گیا مختلف سمتوں میں چلے جاتے تھے اور اس کے بعد جب ذرا کشائش کا اور کشادگی کا زمانہ آتا تھا ذرا کچھ سکون ملتا تھا تو پھر احادیث کی کتابوں کو دوبارہ جمع کیا جاتا تھا تو اس میں سے بہت ساری کتابیں مل گئیں بہت ساری کتابیں پھر بھی غائب ہو گئیں غائب ہو گئیں کتابیں اور اس میں سے بھی تقریباً کہا جاتا ہے کہ آٹھ سے دس کتابیں ان چار سو میں سے تو آیت اللہ حسین بروزرتی کے دور میں ملیں اور ان میں سے بھی تقریباً تین سو بیاسی کتابیں حصول اربام یہاں کی تین سو بیاسی کتابیں تو تقریباً جمع ہو گئیں اٹھارہ کتابیں ابھی بھی غائب ہیں یعنی اگر وہ اٹھارہ کتابیں مل جائیں تو مشتہدین کے اختلاف کافی حد تک دور بھی ہو سکتے ہیں جب وہ چیزیں ہی موجود نہیں جس پہ مشتہد کو فتوہ دینا ہے وہ احادیث مبارکہ ہی موجود نہیں تب آپ خود بتائیے کہ کس طرح سے مشتہدین کے فتوہوں میں اختلاف کا ہونا بھی لازمی ہے اور مشتہد ہنڈٹ پرسنٹ کنفرم بات نہیں کہہ سکتا کہ بہت سارے چیزوں میں احادیث اویلیبل بھی نہیں ہیں بہت سے مسائل میں تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کا علل خصوص ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے اچھا اب جو ہم مثال دے رہے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے تو احتیاط واجب کی چلیں ایک مثال پہلے ہم لے لیتے ہیں اب ایک بات یہ مثال تو ابھی آپ کے سامنے آرہی اس کو میں ایکسپلین کروں گا لیکن ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں مثالوں میں سوالات نہ پوچھیں کیونکہ یہ مثالیں یہ آپ کو ابھی اسطلاحت توضی بیان کرنے کے لیے دی جارہے ہیں ہم مسائل کے چکر میں اگر علج گئے تو پھر جو ہے بات آگے نہیں بڑھ سکے گی اب احتیاط واجب سمجھا رہے ہیں موجودہ جتنے مجتہدین ہیں تقریبا وہ سب کے سب یہ بات کہتے ہیں کہ کماری لڑکی کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت احتیاط واجب کی بنا پر لینا ضروری یعنی کوئی کماری لڑکی اگر نکاح کرنا چاہے کسی سے تو وہ باپ کی اجازت کے بغیر یا دادا کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی لازمی اس کو اجازت لینا ہے انڈرسٹوڈ سے بھی کام نہیں چلے گا یعنی اجازت لینے پڑے گی باقاعدہ کماری لڑکی کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت ولی کہتے ہیں باپ کو یا دادا کو پیسے ولی کے اور معنی بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اس مسئلے کے ذمہ امام خمینی نے تو کہا کہ پہلے میں اس مسئلے میں احتیاط واجب لگاتا تھا انتقال سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ میرے نزدیک ثابت ہو گیا اب میں احتیاط واجب سے اس کو فتوہ قرار دیتا ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی اب کوئی کماری لڑکی مسئلہ نہیں اگر باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرنا چاہے تو اس نے کہا وہ دیکھے گی کہ احتیاط واجب لگائی ہے مثلا آقای سیستانی نے یا مثلا آیت اللہ خامنہی نے تو میں نمبر ٹو کے پاس جاؤں مثلا اس نے کہا چلو وحید خورسانی کا مسئلہ نکالتے ہیں وہاں پہ بھی پتا ہے چلا کہ وحید خورسانی بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں وحید خورسانی کے بعد کہا چلو شبہری زنجانی کا مسئلہ دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی احتیاط واجب مسئلہ نکل رہی ہے شبہری زنجانی کے بعد مثلا آیت اللہ عساق فیاض اگر آ رہے ہیں ان کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی احتیاط واجب ہیں تو نتیجہ تن یہ کہ موجودہ مشتہدین جن کی تقلید ابھی اس وقت ہو رہی ہے اس میں کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا لہٰذا یہاں پر رجوع کرنے کا اس مسئلے میں کوئی فائدہ ہی نہیں اول تو ابھی ہم وہ نہیں کر رہے کہ اس کے اندر کتنے مفاسد ہیں اگر باپ کی اجازت کے بغیر کسی لڑکی نے شادی کر لی باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر تو کچھ علماء تو کہتے ہیں وہ عقد ہی باطل ہیں اور کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ معلق ہو جائے گی یعنی نہ تو وہ شادی شدہ ہوگی اور نہ بے شادی شدہ ہوگی یعنی وہ اپنے آپ کو شادی شدہ بھی نہیں سمجھ سکتی کہ بھئی ٹھیک ہے اگر وہ شادی شدہ سمجھے تو اس شخص کے ساتھ رہنا شروع کر دے نہیں یہ بھی نہیں کر سکتی اور وہ اپنے آپ کو بے شادی شدہ بھی نہیں سمجھ سکتی معلق ہے یعنی وہ کہہ کہ میں نے باپ کی اجازت کے بغیر کی ہے کچھ علماء کا فتوائی کے معلق ہو جاتی کیونکہ باپ کی اجازت کے بغیر کی ہے تو انہوں نے نکاہی نہیں ہوا تو میں کسی اور آدمی سے شادی کر لیتی ہوں نہیں ابھی کسی اور سے بھی شادی نہیں کر سکتی نہ یہ اس کے پاس رہ سکتی ہے جس سے بغیر باپ کی اجازت کے شادی کی ہے یعنی نکاہ کیا ہے اور نہ ہی یہ نہ تو اس کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ کسی اور شخص سے کے پاس جا سکتی کسی اور شخص کی شادی بھی نہیں کر سکتی کسی اور شخص سے یعنی یہ معلق ہو کے رہ جاتی ہے یا تو یہ طلاق لینی پڑے گی یا باپ کو رازی کرنا پڑے گا اچھا اس کے اندر باپ اور دادا والا مسئلہ آتا ہے بلکہ بہت سے دلچسپ مسئلے بھی ہوتے ہیں جب ہم شادی بیاں کے احکام بیان کریں گے تو اس میں یہ چیز آئی گی کہ باپ سے بھی زیادہ مقدم دادا ہوتے ہیں اگرچہ آج کل دادا وغیرہ کا اتنا زیادہ رول نہیں رہا ہے اور ماں باپ خودی فیصلہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن لڑکی کا جو ولی ماں کی اس مسئلے میں کوئی حیثیت نہیں بیسے ماں کا بہت بڑا مقام ہے لیکن اس مسئلے میں ماں کی اجازت وغیرہ نہیں چلتی یا تو باپ یا پھر دادا اور باپ اور دادا میں اگر ٹکرا ہو جائے مثلا باپ راضی ہے لیکن دادا راضی نہیں تو بقول ہمارے استاد محترم کے اس موقع پر دادا گیری چلے گی یعنی دادا کی بات مانی جائے گی تو جیسے بچہ تھا نا جب وہ فیل ہو کے گھر آیا تو اس نے بتایا نہیں کہ میں فیل ہو گیا ہوں کہا کہ ابو جان جب آپ کبھی فیل ہوئے تھے تو دادا حضور نے کیا کیا تھا کہا کہ میری بہت مار لگائی تھی تو کہا کہ ابو جان آج سے دادا گیری کا خاتمہ ہو جانا چاہیے آج کے دن سے یعنی دادا کی بات کو مقدم سمجھا جائے گا تو اگر کبھی آپس میں ٹکرا ہو جائے تو یہ نہیں کہ بھئی لڑکی کا باپ ہے اس کا زیادہ اختیار ہے نہیں دادا کا اختیار اور زیادہ ہے تو اس میں انشاءاللہ کبھی اور اس مسئلے کو بیان کریں گی یعنی فیلحال کیونکہ احتیاط واجب میں کوئی اور مرجے اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے ہر جگہ احتیاط واجب یا فتوہ ہی مل رہا ہے تو لہٰذا کماری لڑکی آج کل کے دور میں بغیر باپ اور دادا کی اجازت کے کسی سے شادی نہیں کر سکتی اگر اس نے کر لی تو ایک بہت بڑی مصیبت میں وہ فس گئی اب ہو سکتا کہ وہ شخص بھی طلاق نہ دے اس کو اور ادھر وہ باپ بھی راضی نہ ہو تو یہ مولق ہو کے رہ جائے گی نہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے نہ اس کے پاس جا سکتی اور بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو جائے گا لیکن ابھی اس مسئلے کو ہم یہاں نہیں سمجھا رہے سل جا رہے بلکہ اس کو کبھی اور جب شادی بیا کے ایک آم آئیں گے لیکن یہاں تو احتیاط واجب سمجھانی تھی اسی طرح سے مثلا آیت اللہ خوئی کا ایک فتوہ تھا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورتیں اپنے چہرے کو بھی چھپائیں احتیاط واجب یعنی نقاب وغیرہ ان عورتوں کو لگانا پڑے گی جو عقق ہوئی کی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت اللہ خوئی کی تقلید میں جو خواتین تھی وہ بھی اپنے چہرے کو کھولتی تھی تو کیونکہ اس مقام پر احتیاط واجب تھی جب آقا خوئی حیات تھے تو زمانے میں فل عالم کے طور پر یعنی نیکسٹ نمبر ٹو ظاہر ہے جو آیت اللہ خوئی کی تقلید میں تھے اس زمانے میں دو ہی کی زیادہ تقلید ہو رہی تھی یعنی تو امام خمینی کی ہو رہی تھی آیت اللہ خوئی کی ہو رہی تھی اور احتیاط واجب میں دوسرا نمبر پر جو مجتہید ہوتا ہے اس کے فتوے کو بھی مان سکتے ہیں اور امام خمینی کے نزدیک چہرہ کھولنے کی اجازت تھی تو آقا خوئی کی مقلدات بھی چہرے کو کھولتی تھیں امام خمینی کے فتوے کی طرف رجوع کر کے یعنی یہاں پر فائدہ مل گیا ان کو یعنی احتیاط واجب کے مسئلے کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ دوسری طرف رجوع کر کے ان کو چہرہ کھولنے کی اجازت مل گئی اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے مسئلہ جو آیت اللہ سیستانی کا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ فرنچ کٹ داڑی کا رکھنا جائز نہیں جائز نہیں یعنی آیت اللہ سیستانی کا کوئی مقلد فرنچ کٹ داڑی رکھنا فرنچ کٹ کے معنی یہ ہے کہ تھوڑی پہ جو داڑی ہوتی ہے مرد حضرات کی کیونکہ ظاہر ہے مرد حضرات خاندانوں میں آپ کی ہوں گے تو ان کو بھی مسئلہ آپ چاہیں تو بتا سکتی ہیں کہ آیت اللہ سیستانی نے تو منع کیا آج کل فیشن میں بھی چل رہی ہے مرد حضرات کس طرح کی داڑی اور جو گالوں کے اوپر جو داڑی ہوتی ہے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو بھی شیو نہیں کیا جا سکتا اور احتیاطیں واجب لگا کہ فرنچ کٹ داڑی کا رکھنا جائز قرار نہیں دیا ناجائز قرار دیا یعنی اس کو گناہکار ہو جائے گا اب وہ شخص پھر بھی کوئی چاہے کہ میں فرنچ کٹ داڑی رکھوں آیت اللہ سیستانی کا مقلد تو وہ نمبر ٹو کے اوپر جو مجتحد ہیں مثلا آیت اللہ وحید خوراسانی ان کا فتوہ دیکھے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں آیت اللہ وحید خوراسانی نے فرنچ کٹ داڑی رکھنے کی مسئلہ ناجازت دے دی تو اب یہ ان کی طرف رجوع کر کے فرنچ کٹ داڑی رکھ سکتا ہے لیکن اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو یہ گناہکار ہو جائے گا اور پھر بھی اس نے داڑی رکھ لی رجوع کیے بغیر اس کو مسئلہ بھی پتا نہیں تھا ہاں اب تک وہ سوچے کہ بھائی مجھ سے تو بڑی غلطی ہوئی میں فرنچ کٹ داڑی رکھتا آ رہا تھا مجھے پتا ہی نہیں تھے کہ آیت اللہ سیستانی نے احتیاط واجب لگا کے منع قرار دیا ہے تو کیا میں اب رجوع کرلوں تو ایک بہت اچھا اور فائدہ والی بات یہ کہ جی ہاں اگر اس بات کو اس احتیاط واجب کی مخالفت کرتے ہوئے کئی سال بھی گزر گئے ہیں اور آپ مسئلہ پتا نہیں تھا ہم کو تو اب رجوع کرنے سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا نیت کر لے کہ میں اب رجوع کر رہا ہوں پچھلی جو جتنی بھی میں نے خلاف عرضی ہیں کہ ان میں بھی میں نے رجوع کر لیا ہے جی ایک لڑکی چہرہ نہیں چھپائی تو وہ بار بار رجوع کر لے گا نہیں بار بار نہیں ایک دفعہ کافی ہے کوئی پوچھے مسئلہ ہاں بہت اچھا سوال ہے مسئلہ کوئی پوچھے اس سے کہ بھئی تم تو مسئلہ فلا مجتہد کی تقلید میں وہ تو احتیاط واجب لگا کہ چہرہ چھپانے کے قائل ہیں تو تم چہرہ کیسے کھول رہی ہو تو اس وقت وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے ان کی طرف رجوع کر کے چہرہ کھولا ہے جیسے ہم نے اس میں مثال دی تھی پچھلی دفعہ پردے کے احکام میں کہ اگر کوئی آیت اللہ سیستانی کے مقلدہ اور ٹی وی پر مثلا جو ہے وہ ہاکی کا میچ دیکھ رہی ہے اب کوئی دیندار خواتین میں سے اس کی کوئی سہلی آج اور کہہ کہ تم تو آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں وہ تو احتیاط واجب لگا کر ٹی وی پہ بھی مرد نے اگر پورا لباس نہیں پینا ہوا ہے اور ان حصوں کو کھولا ہوا ہے جنہیں عام حالات میں وہ نہیں کھولتا تم تو نہیں دیکھ سکتی اس کو پھر کیسے دیکھ رہی ہو تو وہ یہ کہہ سکے کہ میں اس مسئلے پر آیت اللہ وحید خورسانی کی طرف رجوع کر کے دیکھ رہی ہوں اس وقت اس کے دماغ کے نہاں خانے سے نکل کر وہ نیت آجائے بس یہی نیت کافی ہوتی ہر وقت ہمیں نیت نہیں کرنا ہوتی کہ ہر دفعہ وہ مثلا کہے کہ میں روزانہ جب بھی دماغ میں آئے سوچے کہ میں ان کی طرف رجوع کروں نہیں بس ایک دفعہ رجوع کافی یا دماغ میں نیت نہیں بھی ہے کوئی پوچھے تو اس کو یاد آجائے یہ بھی نیت ہو جاتی تو ایک تو مسئلہ ہو گیا یہ اچھا اس میں آیت اللہ خامنہی کا جو مسئلہ ہے کچھ جگہوں پر اس میں ذرا دو متضاد ان کے فتاوے مل رہے ہیں کچھ فتاوے میں انہوں نے اجازت دی ہے فرنچ کا ڈاڑی رکھنے کی اور کچھ اس تختات جو ہیں ان کے اس میں انہوں نے ناجائز قرار دیا ہے یعنی وہ احتیاط واجب لگا کے منع کیا ہے تو اس میں بھی خیر آیت اللہ وحید خوراسانی یا آیت اللہ وحید خوراسانی کی طرف رجوع کر کے وہ شخص بھی فرنچ کا ڈاڑی رکھ سکتا تو بہرحال کہیں نہ کہیں سے آپ کو خود دھوننا پڑے گا کسی مسئلہ میں احتیاط واجب مل رہی ہے اور وہ مسئلہ آپ کو مشکل لگ رہا تو شریعت نے آپ کو سہولت اور آسانی دی کہ نہیں مرضی ہے آپ کی آپ چاہیں تو نمبر ٹو مجتعد کا فتوہ نکالیں اگر آپ کی آسانی اس میں ہے تو اس پر رجوع کر کے اس پر بھی عمل کیا جا سکتا یہ صرف ایک لحاظ سے بات مشہور ہوئی تھی لیکن جب تحقیق کے گئی تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی وہی نظریہ ہے کہ جو کہ دیگر مجتحدین کا ہے کہ ایک بات مشہور ہو گئی تھی کافی یا بعض وقت دیکھی کہ ایک میں ایک بات اور بتا دوں وہ بہت سے مجتحدین کے جو دفاتر ہوتے ہیں جو افراد ظاہر ہے کہ ویسے تو ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن بعض وقت سہبن کیونکہ بہت سے لوگ یہاں سے اردو میں سوال لکھتے ہیں پھر وہ فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو وہاں سے بھی سہب ہو جاتا ہے تسامو ہو جاتا ہے بہت سے سوالات کے جواب دینے میں تو دوبارہ پھر کنفرم کیا جاتا ہے مختلف انداز سے سوالات پوچھ کے تو پھر صحیح بات پتہ چل جاتی تو اس میں کچھ سلسلے میں کنفیوجن رہا کہ آیت اللہ ناصر مقارم نے غالباً ایسا کہا ہے لیکن بعد میں وہ کلیر ہو گیا تھا کہ وہ بھی اسی نظریہ کے حامل ہیں جی ہاں باز وقت کتاب میں آپ کو بتا دوں کہ کتاب کے اندر امام خمینی کی سب سے آخری فارسی توزی جو چھپی تھی وہ بھی ساری کی ساری امام خمینی نے واپس لے لی تھی اس کے اندر ایسی غلطیاں نکال آئیں تھیں کہ پوری کتاب پر عمل کرنا مخدوش ہو گیا تھا بعض وقت کتابت کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اصل ہم ترجمہ کی بھی آدمی نہیں کر رہے ہیں اصل فارسی توزی کے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہو گئی تھیں تو پھر مجتہد نے ظاہر ہے کہ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہو جاتی ہیں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے یہ بڑا دلچسپ مسئلہ ہے لیکن ہم تقلید کے جب ویسے احکام بیان کریں گے جو اور زیادہ تفصیلی ہوں گے اگلے سال اس میں یہ ہوگا کہ بعض وقت ہم نے کسی عالم سے سنا وہ کوئی اور مسئلہ تھا مجتہد کی کتاب میں دیکھا کوئی اور مسئلہ تھا مجتہد کی کتاب میں پڑا کوئی اور مسئلہ تھا اس سے مجتہد کے موں سے زبانی جا کے ہم زیارات پر گئے اس سے پوچھا وہ مسئلہ کوئی اور نکل آیا مجتہد کی ایک کتاب کے اندر مسئلہ کچھ اور ہے دوسری کتاب میں مسئلہ کچھ اور ہے توزیل مسائل میں مسئلہ کچھ اور ہے اور مثلا مناج السالین میں مسئلہ کچھ اور اب یہ جب مسئلوں میں ٹکراہ ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے بڑا دلچسپ مسئلہ ہے جو انشاءاللہ تقلید کی اگر آپ کوئی دلچسپ لگ رہا ہے آپ کہیں نہیں اس میں دلچسپ بھی ہیا ہوتے تو بہت پریشان کن بات لگ رہی ہے لیکن جو فقی مسائل کے شوقین یا اس کے اندر دماغ لگاتے ہیں ان کے لئے بڑے دلچسپ مسئلے ہو جاتے ہیں داڑییں بھی آج کل رکھی جاری ہیں مثلا یہ لگیر نمہ داڑی یا وہ مکھی داڑی جس کو کہا جاتا ہے کہ ہوت کے نیچے جو ایک دو مکھی سی بیٹھی ہوتی ہے تو اس قسم کی جو چیز ہے اس کو عرف جو ہے جیسے ہمارے استاد مہترم بھی کہتے تھے کہ اگر اس کو چیک کرنا ہے کہ آپ کے چہرے پر داڑی ہے یا نہیں مثلا فرنچ کٹ داڑی کو معاشرہ داڑی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بس میں چڑھ جائیں فرنچ کٹ داڑی آپ نے رکھی ہوئی گالوں پر ایسا صاف کیا ہو اور فرنچ کٹ رکھی ہوئی ہے مثلا تو کہتے ہیں کہ اگر کنڈیکٹر آپ سے کہے کہ چلو ہیرو آگے بڑھو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو داڑی نہیں سمجھ رہا ایسی مزاق منہ سمجھانے کے لی اور اگر آپ بس میں کھڑے ہوں اور پوری آپ کے چہرے پر داڑی گالوں پر بھی تھوڑی پر بھی تو کہے گا چلو مولانا صاحب آگے بڑھو اس کا مطلب ہے کہ اس کو داڑی سمجھ رہا ہے یعنی عرف بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ معاشرے کے اندر جو مشہور ہے نا کہ چالیس قدم سے نظر آنی چاہیے وہ داڑی شمار ہوتی ہے سمجھانے کے لیے بات کہی گئے ورنہ مسئلہ ایسا ہے نہیں معاشرے کے اندر جس چیز کو داڑی کہا جاتا ہے اس کو داڑی سمجھا جائے گا اور چھوٹی کم اور زیادہ کا اس کے اندر کوئی فرق نہیں اچھا اسی طرح سے مثلا احتیاطیں واجب ویسے تو اس کے اوپر پوری تفصیل سے گفتو ہو گئی ہے آپ لوگوں سے تو نہیں ہوئی لیکن پہلے کہ تشہد میں شہادت سالسہ پڑھنا اشہدو انہ علیان ولی اللہ پڑھنا جو آج کل ایک فتنے کی صورت میں بھی پیدا کیا جا رہا ہے ایک خاص سازش کے تحت بھی البتہ اس کی تفصیل ہے جو پوری جس پہ پوری الکس ایک لیکچر ہو چکے اور وہ آبیلیبل بھی ہے ہم درسے میں تو آیت اللہ سیستانی نے اس میں جواب دیا کہ احتیاط واجب کے طور پر یہ جملہ پڑھنا جائز نہیں احتیاط واجب کے طور پر تو اب آپ کو اس کے بعد نمبر ٹو، ٹری، فور کر کے یہ آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے لیکن ابھی ہم سارے مراجعے کے تکلف نہیں کر رہے ہیں بتانے میں کہ ان سب کے نظریات میں بتاؤں کیونکہ پھر بات بہت مشکل ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو ابھی صرف یہ رکھئے کہ احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں ہیں اگر کوئی شخص پھر پڑھنا چاہے اس کو اس جملے کو تو وہ دیگر مراجعے کی طرف جائے ان کا فتوہ نکال نکال کے دیکھے کہ وہ کیا کہتے ہیں اگر ہر جگہ سے منع ہی اگر ہو رہا ہے تو پھر اسی نظریے باقی رہنا پڑے گا کہ نہیں پڑا جا سکتا اور کسی جگہ آپ کو فتوہ مل جاتا ہے اس ترتیب میں تو پڑھنے کی پھر اجازت ہوگی پھر ایک مسئلہ آتا ہے اور یہ بڑا مارکت العرا مسئلہ جو بن جاتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز اگر دونوں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے یہ ایک بڑا دلچسپ مسئلہ دیکھیں مرد اگر آگے کھڑا ہو اور عورت پیچھے کھڑی ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں مرد آگے ہو عورت پیچھے ہو بس ایک آقا خوئی تھے جو خاص طور پر بات کہتے تھے کہ عورت اور مرد جس جگہ بھی کھڑے ہوں ان کے درمیان ہر سمت سے ایک بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے عورت پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو ابھی مرد کے قدموں میں اور عورت کی سجدگاہ میں ایک بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے بلکل برابر برابر کھڑیں تب بھی ایک بالشت کا فاصلہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے کم نہیں ہونا چاہیے چاہے آگے ہو پیچھے ہو دائیں ہو بائیں ہو ایک بالشت کا فاصلہ ہر جگہ سے امام خمینی جو تھے وہ اس مسئلے میں عورت اور مرد کی نماز میں کسی فاصلے کے قائل ہی نہیں تھے وہ کہتے تھے ظاہر ہے پردے کی ویسے اپنی جگہ حفاظت رہے لیکن اگر وہ بلکل برابر میں ساتھ ساتھ کھڑے ہوکے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نماز بلکل ٹھیک ہے یعنی کسی فاصلے کے بلکہ وہ قائل ہی نہیں تھے بہتر تو یہ تھا کہ ظاہر ہے کچھ فاصلہ ہو کم سے کہ میں ایک بالشت کا فاصلہ تو اکثر علماء کہتے ہیں ہاں وہ ابھی حج کا ایک استثنائی مسئلہ ہے تھوڑا سا بہت سے علماء نے وہاں پر بھی اجازت نہیں دیئے اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں احتیاطی کرنا پڑے گی اور کچھ علماء نے ازدہام اور رش کے عالم میں جب اتنا وہ نہیں ہوتا مسئلہ اس موقع پر صرف پڑھنے کی اجازت دیا جب ازدہام نہ ہو تو اس وقت پھر وہی پرانا حکم آ جاتا ہے لیکن ابھی حج کے مسئلے نہیں اچھا تو مرد آگے ہو اور عورت پیچھے ہو اچھا اس کے اندر محرم اور نامحرم کبھی کوئی فرق نہیں یہ نامحرموں کی بات نہیں ہو رہی چاہے دونوں محرم اگر نماز پڑھ رہے ہیں مثلا شہر اور بیوی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں وہ شرعی فاصلہ ہونا چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ چاہے وہ باپ اور بیٹی پڑھ رہے ہیں بہن بھائی پڑھ رہے ہیں اس میں محرم اور نامحرم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے عورت اور مرد کے درمیان فاصلے میں اچھا آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو آقا خوئی کے نزدیک بھی مسئلہ حال اقبالش سے زیادہ کا اگر فاصلہ ہو اور مثلا امام خمینی تو کسی فاصلے کے قائل ہی نہیں تھے آیت اللہ خامنائی بھی کہتے ہیں ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجبی ہے کہ مرد اور عورت اگر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے درمیان دس ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے جی ابھی سنتی جائیے مجھے روکے نہیں ابھی میں سمجھا رہا ہوں سب چیزیں پویلو آ رہے ہیں اس میں احتیاط واجبی ہے کہ ان کے درمیان دس ہاتھ کا فاصلہ ہو اچھا دس ہاتھ کے فاصلے سے بھی مراد دس بالش نہیں ایک ہاتھ کہلاتا ہے انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنی تک ایک ہاتھ ہے لیکن کیا ہے احتیاط واجب احتیاط واجب میں آقا سیستانی کے بعد اگر آپ روجو کریں گی تو مسئلہ نوہید خوراسانی کی طرف کریں گی وہ بھی ایک بالش سے قائل ہے یا مسئلہ آیت اللہ خامنائی کی طرف روجو کریں گی وہ بھی ایک بالش سے قائل ہے یعنی لوٹ پھیر کر کے یہ دس ہاتھ والا جو مسئلہ ہے یہ سمٹ کر ایک بالش میں رہ جائے گا تو یہاں پر آ کر آپ کا مسئلہ حل ہوگا اور علماء اس مسئلے میں اتنے سخت رہے ہیں اتنے سخت رہے ہیں بچہ جیسے آقا خوئی وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے اس فاصلے کی ریایت نہیں کی تو جس نے بھی بعد میں نماز شروع کی ہے اس کی نماز غلط ہو جائے گی مثلا ایک عورت پہلے سے نماز پڑھ دی اس کا شہر آیا بلکل برابر میں ایک بالش سے کم کے فاصلے پہ نماز شروع کر دی اس نے آ کر اب یہ دوسرے شخص نے اس کی نماز پہ فرق پڑ جائے گا مثلا آقا خوئی کہا کرتے تھے تو جیسے آپ جیسے آئی دلہ سختانی کی تقریب میں اس کو پتہ نہیں ہے دس بات کا فاصلہ ہونا چاہتے ہیں جی ہاں اب کیا ہوگا اب اس نے کہا کہ میں تو اس طرح کی پوری زندگی اس طرح سے نمازیں پڑھتی رہی ہوں مسئلہ آسان ہے ابھی بھی ساری نمازیں صحیح ہو جائیں گے اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خور آسانی کی طرح رجوع کر لیں یا مسئلہ اگر وہ نمبر ٹو پہ آیت اللہ خامنہی کو سمجھتی ہے تو ان کی طرف رجوع کر لیں اور کم سے کم ایک بالشت کا ایک بالشت سے البتہ اگر کم فاصلہ ہے تو پھر نماز غلط ہو جائے گی اور آیت اللہ سستانی تو فرما دیکھیں ابھی جارہ توجہ رکھئے آیت اللہ خوئی تو فرماتے تھے کہ جس نے بھی بعد میں نماز شروع کی یہ زیادہ تر علماء کا بلکہ یہی نظریہ آقش سستانی فرما دیں پہلے اور بعد کا کوئی فرق نہیں دونوں کی نماز غلط ہو سکتی یعنی اس کے اندر میں نے ہو سکتی ہے یوں کہا کہ زیادہ تر کا تو نظریہ ہے کہ ہو ہی جاتی غلط لیکن اس کے اندر تفصیلات اور باریکیاں ہیں یہ جب نمازوں کے احکام ہوں گے اس وقت کے لئے رکھی ابھی سارے مسئلہ ہم حل کرتے ہوئے نہیں جا رہے احتیاط واجب کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ اگر مجتہد احتیاط واجب لگا کر منع بھی کر دے تب بھی آپ نمبر ٹو جو مجتہد ہے ہو سکتا ہے یہ تو میں آسانی والے مسئلہ آپ کو نکال کے بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو فتوہ مل جائے تو آپ کو رک جانا پڑے گا ہو سکتا ہے وہ بھی احتیاط واجب لگا دے تو تیسرے نمبر پہ جائیں گے وہ بھی احتیاط واجب لگا کر منع کر رہا ہوں تو چوتھے نمبر پہ جائیں گے تو جہاں تک یہ سلسلہ جاتا جائے گا بس آپ کے پاس صحیح طور پر ایک لسٹ ہونی چاہیے مجتہدین کی علمیت کے اعتبار سے ون ٹو تھری فور کون ہے وہاں اس سے مسئلہ لگا یہ نہیں کہ ہمیں یہ اچھے لگ رہے ہیں فوٹو ایلبم کھول کے دیکھیں جیسے کسی خاتون نے لکھا بھی تھا پتہ نہیں کہ جس کی داڑی زیادہ بڑی ہوتی کیا اس کی دخلیت کی جاتی ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں داڑی بڑی اور چھوٹی ہونے سے علمیت کا جیہاں زندہ مشتہد کی طرف مردہ مشتہد کی طرف ازا مات المفتی مات الفتوہ لا يجوس البقال تقلید المیت میت کی تقلید پر ابتدائی طور پر باقی رہنا جائز نہیں یعنی اس کی طرف اب رجوع نہیں کر سکتے یعنی کہ ہم چاہیں کہ جو مثلا میں ملیا علامہ ہلی کا فتوہ یہ تھا وہ تو جائز کہتے تو ہم نے کہا ہم اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا موجودہ زندہ مشتہدین میں سے العالم فالعالم کا تائین ہوتا یہ آپ کو نہیں کرنا ہے تائین یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا علماء سے پوچھئے کہ آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ان کے بعد علمیں سب سے زیادہ کون ہیں تو وہ نام بتائیں اس کے مطابق ایک فیرست بتائیں نہیں مگر میں نے بتا بھی دیا تو جس کا کوئی فائدہ نہیں یہ علماء سے پوچھئے نہیں وکیل ہونا ضروری نہیں وکیل تو دیکھئے وکیلوں کی بہت ساری اقسام لیکن وقت ختم ہوتا جا رہا ہے وکیلوں کی بہت ساری اقسام ہیں اور ان اقسام میں جو ہے کچھ وکیل ایسے بھی ہیں جن کا عالم ہونے سے کوئی تعلق نہیں وہ وکیل ہیں مثلا خمس کلیکٹ کر رہے ہیں عادل افراد ہیں بہت سے بزنسمن ہیں وہ خمس جمع کر رہے ہیں وہ عالم دین نہیں لیکن کوئی بھی ضروری نہیں کہ جو عالم دین جو وکیل ہو اسی سے آپ فقہی مسئلہ بھی جا کر پوچھیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو عام طور پر ہوتا تو نہیں ہے وہ عموماً مہارت ہو جاتی ہے ان کو جو وکیل ہوتے ہیں ان کے مسئلوں کی بھی لیکن یہ کہ کوئی رول نہیں ہے جو وکیل ہوگا وہی مسئلہ صحیح بتائے گا یہ بھی کوئی ضرور نہیں ہو سکتا ہے بہت سے چیزیں وکیلوں کو بھی پتا نہیں ہوتی خیر وہ عالم ہونے کے حوالے سے ان کی کچھ معلومات جو ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن وکالت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مسئلہ وسئلہ بتانے سے تو ایک مسئلہ ہوا یہ البتہ کچھ نمازیں ایسی بھی ہونے شروع ہوئے ہیں آج کل جیسے امینہ ودود صاحبہ بہت سے جگہوں مرد ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ بلکل ایک مکس گیدرنگ والی نماز ہو رہی ہے یہ بھی ہمیں معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے اور اس طرح سے مخلوط اجتماعات کے اندر یعنی بلکل اس کا تقدس مساجد کا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور مختلف چیزیں معاشرے کے اندر کچھ انحرافات خاص طور پر ویسٹرن گنٹیز میں تو بہت زیادہ شروع ہو گئیں ہا البتہ مرد آگے ہوں اور عورتیں پیچھے کھڑی ہوں ہمارے پاس کوئی ایسی تصویر نہیں تھی جو آویلیبل ہوئی وہ دکھا دی البتہ علماء علیہ السنت بھی اسی کے قائل ہیں کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوں اور مرد حضرات جو ہیں آگے ہوں تو پھر نماز چھیک رہتی اچھا اچھا پھر ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے عام طور پر اس میں بھی تقریباً سارے مشتحدین نے احتیاط واجب لگائی احتیاط واجب کی بنا پر میت پر یعنی کوئی شخص اگر مر گیا ہو تو اس کے مرنے پر اپنی آواز کو معمول سے بہت زیادہ بلند کرنا احتیاط واجب کی بنا پر حرام یعنی چیخ چیخ کر اس طرح سے رونا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا مساجد کے اندر نماز جنازہ کے لئے میت آئی ہوئی ہوتی ہیں تو خواتین بھی ساتھ آتی ہیں اور جب میت اٹھنے والی ہوتی ہے تو ایک بہت معمول سے بہت زیادہ آواز کو بلند کیا ہوتا ہے یہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے کام اپنی آواز کو اتنا زیادہ بلند نہیں کر سکتے اچھا اس میں عورت اور مرد کا بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ عورتوں کو صرف اجازت نہیں ہے مردوں کو اجازت ہے کیونکہ نہیں یہ دونوں کے لئے مسئلہ ہے کہ معمول سے بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا یہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام غم امام مظلوم کا ایک استثناء اس کو چھوڑتے ہو یہ لیکن جو ہمارے آم طور پر جو میتیں ہوتی ہیں گھروں میں اس میں معمول سے بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا چیخنے کی حد تک چلے جانا عورتوں کی اتنی زیادہ آواز آ رہی ہوتی ہے الخصوص مرد حضرات تو اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے چیندیک اگر کرتے بھی ہیں لیکن عورتوں کی زیادہ اس طرح کی آواز ہوتی ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ عمل حرام ہے اور اس میں موجودہ مجتہدین کی جو ایک کیٹیگری چل رہی ہے اس میں کسی نے کوئی استثناء دیا بھی نہیں ہے یا کم سے کام ہمارے علم میں نہیں تو اپنی آواز کو اس موقع پر بھی شریعت ساقیت نہیں ہوتی بلکہ ویسی برقرار ہوتی تو العالم فالعالم کی ریائت کرنی احتیاط واجب میں آپ کو رجوع کرنا اچھا جب آیت اللہ سیستانی زندہ تھے تو اس وقت بھی ان کے آفیس سے پوچھا گیا تھا کہ ہم احتیاط واجب میں کہاں رجوع کریں جی آیت اللہ سیستانی جب حیات ماشاءاللہ وہ تو ہیں سلیپ آف ٹنگ دیکھئے اسی کو کہتے ہیں کہ جب آیت اللہ جواد تبریزی حیات تھے کہنا جا رہا تھا جب آیت اللہ جواد تبریزی حیات تھے تو آیت اللہ سیستانی کے آفیس سے پوچھا گیا کہ ہم نمبر دو پہ کس پہ عمل کریں تو وہاں سے جواب آیا کہ شیخ جواد تبریزی کی طرف رجوع کریں یہ جو سامنے ہیں آپ کے شیخ جواد تبریزی اور اس کے بعد پھر آیت اللہ وحید خوراسانی ان کے انتقال کے بعد آیت اللہ وحید خوراسانی کا نام نامی وہاں سے آنے لگا لیکن آپ یہ خود بھی اپنے الگ سے علماء سے تحقیق کر کے بھی کوئی اور اگر علم کا نام آتا ہے تو آپ ان کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہیں بس شرعی پیمانوں پر صحیح پوری اترنی چاہیے وہ تحقیق آپ علماء سے پوچھیں یہاں پر سارے علماء آپ کے پاس ہمارے مدرسے میں آتے ہیں اور شیخ علام علی وزیری صاحب دوسرا لیکچر ہے آج انہیں کہیے تو بہت ساری چیزیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتی ہیں الگ سے آج کے لیکچر میں نہ پوچھے گا کیونکہ آج تو کسی موضوع کا انتخاب کر کے آئے ہوں گے تو پھر آپ ان کا وہ موضوع رہ جائے گا پھر مثلاً ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ مثلاً حالت روزہ میں غزائیت پر مل جو انجیکشن ہوتے ہیں مثلاً کوئی شخص روزہ کی حالت میں ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں ڈرپ لگوالوں یا مثلاً میں وائٹیمنز کے انجیکشن لگوالوں تاکہ مجھے کمزوری نہ ہو آیت اللہ خمینی کے فتوے میں احتیاط واجب کی بنا پر غزہ والے انجیکشن لگانے کو حرام قرار دیتے تھے لیکن اس زمانے بھی اگر کوئی شخص کمزوری محسوس کر رہا ہے تو غزہ والے انجیکشن آیت اللہ سیستانی بھی اجازت دیتے ہیں اور مثلاً آیت اللہ خوئی بھی اجازت دیتے تھے تو امام خمینی کے مقلدین آیت اللہ خوئی کی طرف رجوع کر کے اور ویٹامینز کے انجیکشن بھی لگوا سکتے تھے اور ڈرپ وغیرہ بھی لگوا سکتے تھے یعنی وہ چیزیں جو غزائیت پر مشتمل انجیکشن ہوتے ہیں وہ تو تقریباً سارے مشتہدین نے اس کی اجازت دی دوا پر جو مشتمل ہوتے ہیں وہ تو لگوائی سکتے ہیں یہ صرف وہ جن سے طاقت اگر بڑھانی ہے وہ حالتِ روزہ میں لگوانے کا وہ بھی احتیاطِ واجب وغیرہ کا ایک مسئلہ تھا اسی طرح سے اہلِ کتاب کی نجاست کا ایک مسئلہ ہے پرانے علماء جو تھے جیسے آیت اللہ خوئی وغیرہ وہ کہتے تھے احتیاطِ واجب کی بنا پر اہلِ کتاب یہودی اور عیسائی مسئلہ یہ نجس ہے یعنی اس زمانے میں ان کو نجس سمجھا جاتا تھا امام خمینی کی بھی احتیاطِ واجبیہ فتوہ تھا اس زمانے میں تو لہٰذا اگر رجوع کرتے بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا تو اس زمانے میں یہودی اور عیسائیوں کو نجسی سمجھا جاتا تھا اور وہ تھے نجس ان کے مقلدین احتیاط کرتے تھے لیکن آج کل کے جتنے بھی مشتہدین ہیں وہ سب کے سب یہودی اور عیسائی یہ تو جیسے کرسچن عیسائی ہیں یہ بھی پاک ہیں اگر کسی گھر میں ماسی کوئی کام کر رہی جو کرسچن ہے وہ بالکل پاک ہے ظاہری اعتبار سے یعنی الگ سے کوئی نجاست لگی ہوئے تو اسے صاف کرنا ہے لیکن ہی کہ بظاہر ان کا جسم پاک ہے ان کا ہاتھ لگیلہ ہاتھ لگنے سے نجس نہیں ہوتا اسی طرح سے مثلاً یہودی ہیں یہودی بھی اہلِ کتاب ہیں اور یہ بھی موجودہ مجتہدین کے فتوے میں پاک ہیں حال بتا جو بودیسٹ ہیں وہ نجس ہیں بودیسٹ نجس ہیں کیونکہ یہ اہلِ کتاب نہیں ہے یا مثلاً ہندو نجس ہیں یہ اہلِ کتاب نہیں ہے یا مثلاً سکھ نجس ہیں کیونکہ یہ اہلِ کتاب نہیں ہے تو یہ سب نجس ہیں یہ گیلہ ہاتھ ان کا اگر لگ جائے تو نجس ہو جاتے ہیں آغا خانی مسلمان سارے مجتہدین کے فتوے میں آغا خانی مسلمان البتہ آغا خانیوں کی بولم کچھ علماء نے دو کٹیگریز کر دی ہیں ایک تو وہ جو عام شہروں وغیرہ میں یہاں رہتے ہیں کچھ علماء نے کہا کہ ہنزہ وغیرہ کے اندر جو آغا خانی رہتے ہیں وہاں کیونکہ ان کی اکثریت ہے تو وہ اپنے بہت سے نظریات کو انہوں نے ظاہر کر دیا اس کی بنا پر کچھ لوکل علماء جو ہنزہ میں رہتے ہیں شیع علماء ان کے لحاظ سے ان کی تحقیق میں آغا خانی نجیس ہیں لیکن بہرحال ابھی تک کسی بھی بڑے مجتہد نے ابھی تک آغا خانی کے کافر ہونے کا فتوہ نہیں دیا کیونکہ ایک تو آغا خانی جو اسماعیلی ہیں یہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ہر چیز کو باطن کر دیا اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں اس وجہ سے ان کے عقائد صحیح طور پر کنفرم نہیں ہے لیکن کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو بہرحال حالت شک میں ان کو مسلمانی سمجھا جاتا ہے اور ان کو پاک سمجھا جائے گا تو بہت سے آغا خانیوں کے مثلا دودھ وغیرہ کی دکانیں ہوتی ہیں لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ آغا خانی کی دودھ کی دکانیں گیلہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو پاک ہیں یعنی نجیس تو ان کو پاک ہی سمجھا جائے گا سارے مجتہدین ابھی تک یہی فتوہ دیا ہوا ہے تو اہل کتاب موجودہ مجتہدین کے فتوے میں تو سب پاک ہیں لیکن بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں اور آئندہ بھی آنے کا امکان ہے جو اہل کتاب کو نجیس کہتے ہوں تو پھر آپ کو نمبر ٹو، تھری، فور پہ جا کر اس مسئلے کا حل جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا پھر ایک مسئلہ ہے کہ سہمِ امام تو مجتہدی کو دینا ہوتا ہے اور زیادہ تر سب مجتہدین یہی فرماتے ہیں کہ سہمِ سعادت ہم اگر خود تمام شرائط سے واقف ہوں تو سہمِ سعادت ہم خود بھی دے سکتے ہیں یعنی بشرت ہے کہ ہم تمام پھر ساری ذمہ داری ہمارے کندوں پر آ جائے گی لیکن یعنی آپ نے صحیح طور پر پوری تحقیق کیو ساری مستحقی شرطیں آپ کو پتا ہوں سید ہونے کی پوری تحقیق ہو بے نمازی تو نہیں ہے کھلم کھلا گناہ میں پیسے کو تو خرچ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور عام طور پر بھی کھلم کھلا گناہ کرنے والا تو نہیں ہے مثلا عورت بے پردہ تو نہیں ہے مرد داڑی منڈا تو نہیں ہے بہت ساری شرطیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں استحقاق دیکھا جاتا ہے سید کا مکمل طور پر اس کی ثبوت ہونا چاہیے کہ سید ہے یعنی اگر آپ اپنے کندے پر ذمہ داری رکھ رہے ہیں ساری تو سیم سادات آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں خود بھی دے سکتے ہیں آیت اللہ خوئی کے فتوے میں خود بھی دے سکتے تھے لیکن مثلا امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں احتیاط واجبی ہے کہ یہ بھی سیم سادات بھی مجتحد یا اس کے وکیلی کو دینا پڑے گا یہ خود سے نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی اگر آپ دینا چاہیں جو ان کی تقلید میں ہو تو دیکھیں کہ نمبر دو پر کون ہے کیونکہ احتیاط واجب لگائی اگر نمبر دو پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی ہے علم کے اعتبار سے تو آپ ان کی طرف رجوع کر کے سیم سادات خود سے بھی دے سکتی لیکن کنتے پر آپ ہی کے پھر ساری ذمہ داری آ جائے گی اگر آپ نے غلط دے دیا تو آپ زامن ہوں گی یعنی آپ کو خود سے نکالنا پڑے گا یا تو اس سے واپس لے کر آئیں کہ ہم نے غلط دے دیا واپس کرو وہ اگر نہیں دیا اس نے یا مثلا وہ کھا پی کے ختم کر چکا ہے تو اپنے جیب سے دینا پڑے گا آپ کو تو خیر یہ تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی بھی کہتے تھے کہ جو خود سے بھی دے سکتے ہیں ان کے لئے بھی زیادہ بہتر ہے کہ حاکم اشارہ یا اس کے نمائندے وکیلی کو دے دیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گئے احتیاط سے زیادہ قریب پھر آپ کا ذمہ نہیں کہ وہ غلط خرچ کر بھی دیں تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ذمہ داری اس وقت ہوتی جب ہم خود اپنے کندے کے اوپر وہ چیز لے لیں اور پھر اگر وہ غلط ہو جائے اور بعد میں پتا چلے کہ ہم نے تو تحقیق نہیں کی تھی وہ تو بے نمازی ہم نے تو مثلا تحقیق کے بغیر دے دی بعد میں پتا چلا کہ وہ تو سید ہی نہیں تھا اب یہ آپ کو خود سے نکالنا پڑے گا اس سے واپس لے کر رہی ہے تو آیت اللہ سیستانی کی تقلید ہو رہی ہے آج کل یعنی احتیاط واجب میں یا پھر آپ کو اپنے خود تحقیق کرنی پڑے گی کہ نمبر ٹو پہ کون ہے یا پھر مثلا آیت اللہ خامنے کی ہو رہی ہے ہر شخص کے اپنی تحقیق اور اپنے میارات ہیں اس پہ ہم بالکل ڈسکس ہی نہیں کریں گے کہ کس طرح سے اور کیسے تحقیق کر کے آپ بس علماء سے پوچھیں اور اپنی ذمہ داری کا تائم کیجئے اچھا اب اس کے بعد آ جاتا ہے مسئلہ اشکال ہے احتیاط واجب کا مسئلہ کلیر ہو گیا اب آجا یہ اشکال اشکال بھی تقریباً ایسا ہی ہے جیسے احتیاط واجب یعنی مجتحد اگر اپنی رائے بیان نہ کرے اور اشکال لگا دے مثلاً امام خمینی کا ایک فتوہ تھا امام خمینی کا فتوہ کہ نماز عید کو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے نماز عید اشکال کی بنا پر باطل ہے یعنی نماز عید کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا امام خمینی کے فتوے میں وہ کہتے ہیں اشکال کی بنا پر نماز عید باطل ہو جائے گی نماز عید کو امام خمینی کے فتوے میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی غیبت امام میں ان کا فتوہ یہ تھا لیکن ہم پھر بھی دیکھتے تھے کہ آیت اللہ خمینی کے بہت سارے مقلدین یا علماء بھی جو ان کی تقلید میں تھے وہ بھی نماز عید کو جماعت کے ساتھ پڑھنے ہیں تو کیونکہ اشکال میں یہاں پر بھی رجوع کی گنجائش ہوتی ہے احتیاط واجبی کی طرح کا مسئلہ ہے یعنی اس میں دوسرے نمبر پہ جو مجتہید ہوتا اس کی بات مان سکتے ہیں وہ اگر کہے کہ ہاں نماز عید کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو ان کی طرف رجوع کر کے پڑھ سکتے ہیں یا ان کا ایک مسئلہ اور بھی تھا کہ رجوع آپ کو نہیں بھی کرنا ہے تب بھی وہ فارماتے تھے کہ رجاع مطلوبیت کی نیت سے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یعنی امید سواب میں شاید سواب مل جائے شاید سواب مل جائے اچھا دیکھیں بعض حالات میں بھی میں اس کی کامپلیکیٹڈ بحثوں میں نہیں جا رہا اشکال کی بعض اوقات ایسا لگتا ہے جسے میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں مثال کے طور پر مثال ہے کہ جس جگہ پشاپ لگ جائے وہ جگہ ایک دفعہ میں پاک ہو جاتی ہے لیکن اس میں اشکال ہے بہتر ہے اس اشکال کو ترک نہ کیا جائے بلکہ اس اشکال کا ترک کرنا خود اشکال سے خالی نہیں دیکھا آپ نے کتنی کامپلیکیٹڈ بات ہو گئی میں اس کی ابھی بحث میں نہیں جا رہا یہ صرف آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ بعض اوقات توصیل مسائل کو اگر ہم نہیں اس طلاحات سے واقف نہیں ہیں تو ہمارے لئے ایک معاملہ بن جائے گی ہر شخص اٹھا کے آج کل بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہ تو کسی دین مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں نہ مثلا انہیں کسی عالم سے کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے اور بس یہ ہم نے اٹھائیں کتابیں برائراز ہم پڑھ سکتے ہیں نہیں اس میں کہیں آپ بہت زیادہ غلطی ہیں ایسے افراد سے ہو جائیں گے صرف زبان جاننا بھی کافی نہیں باقیدہ استاد سے ہمیشہ پڑھنا ہی ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ کو اپنی غلطیوں کا کبھی اندازہ بھی نہیں ہوگا تو اب بتائی کوئی توزن مسائل پڑھے گا تو اس سے کیا نتیجہ نکالے گا پاک ہو جاتا ہے کہہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں لیکن اس میں اشکال ہے بہتر اس اشکال کو ترک نہ کیا جائے بلکہ اس اشکال کا ترک کرنا خود اشکال سے خالی نہیں اب آدمی اپنا بال کو نوچتا ہوا اٹھے گا توزن مسائل کو بند کرتے ہوئے تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب آپ بھی مجتہت اگر اپنی رائے ویان کر دے اس کے بعد جتنی بھی اشکال لگائے آپ ان سب اشکالات کے اوپر کالے پینسکسی آئی پھر دیجئے کہ یہ مجھے دیکھنی نہیں یعنی مجتہت نے اگر اپنی رائے بیان کر دی کہ پاک ہو جاتا ہے یہ مثال تھی ابھی اس کو پورا بینہ ہی مسئلہ نہیں سمجھئے گا اپنے لئے یہ سب مثالیں ہیں اگر ان اس نے کہہ دیا کہ پاک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بس اس کا نظریہ آ گیا پاک ہو جاتا ہے لیکن اس میں اشکال ہیں یعنی اب یہ جو چیزیں لگا رہے ہیں احتیاطی موارد ہیں بہتہ رہے کہ ایک دفعہ اور دھولو یعنی یہاں پر مشتہت یہ کہنا چاہ رہا لیکن کیونکہ بہت وہ جو روز آخرت کی مسئولیت ہے نا وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ میں یہ تمام چیزیں کے قیامت کے دن میں پکڑا نہ جاؤں کہ تم نے یہ بات کیسے کہا کیونکہ روایات کے اندر جو گنجلک چیزیں ہیں اور پیچیدہ مباعث آ جاتے ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو حل کرنا تو ایک تو مسئلہ اچھا اسی طرح سے پھر ایک مسئلہ آتا ہے احتیاط مستحب یہ اب بتائیے کہ یہ ساڑھے تین ہونے والے ہیں اور صرف دو اسطلاحات دوازل مسائل آ جا پائیں ہیں نا معلوم یہ وقت پھر کہاں نکل گیا ورنہ میرا پورا ارادہ تھا کہ آج بلکل ساری اسطلاحات جو آپ کے سامنے بیان گئیں دیں سب مثالوں کے ساتھ آ جا جاتی چلیں بہرحال ایک گفتگو اور شاید کرنی پڑ جائے گی اس کے بعد احتیاط مستحب یہ ہے احتیاط مستحب کو ترک کیا جا سکتا دیکھیں احتیاط واجب کو ترک نہیں کر سکتے تھے یا تو رجوع کریں یا ایسی نظریہ پر عمل کریں جو مجتہد نے لکھا احتیاط مستحب میں اس احتیاط کو ترک کر سکتے ہیں لیکن اس میں رجوع نہیں کر سکتے احتیاط مستحب جو ہے وہ رجوع کرنے کا موقع نہیں دوسرے مجتہد کی طرف ہاں اس احتیاط مستحب کو چھوڑا جا سکتا چھوڑا جا سکتا ہے مثلا وہ پردے کے حکام میں بیان ہوا تھا کہ عورت کے لیے نماز میں اپنے تلووں کو کھولنے کی اجازت پیسے تو پورا پاؤں کھول سکتی لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ تلوے چھپائے مجتہدین نے فرمایا کہ نماز میں احتیاط مستحب یہ کہ تلوے چھپائے تو اب وہ چاہے تو اس احتیاط کو ترک کر سکتی نہیں چھپا رہی بس احتیاط کا جو احتیاطا ایک پہلو جو تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا سواب ذرا کم ہو جائے گا تو احتیاط مستحب میں رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی احتیاط واجب میں رجوع کرنا ہوتا ہے رجوع نہیں کرتے تو پھر اسی منظریہ کے اوپر عمل کرو احتیاط مستحب کو لیکن ترک بھی کر سکتے فوردیں نہیں عمل کر رہے مرضی ہماری عورت ہے وہ پاؤں تلوے نہیں چھپا رہی اگر کوئی نامحرم موجود نہیں کمرے میں پاؤں کھول کے نماز پڑھ رہی ہے یا مثلا وہ مسئلہ جس پہ آپ لوگ بہت چراغ پا ہوئے تھے کہ عورت جس سے شادی کرنا چاہے احتیاط مستحب ہے کہ اسے نہ دیکھیں احتیاط مستحب ہے یعنی اس کو سواب ملے گا لیکن اگر وہ چاہے کہ نہیں بھئی یہ سواب کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس لیکن ہم فلال ابھی ضرور دیکھیں گے تو پھر ٹھیک ہے مرضی آپ کی آپ کو اجازت دیئے شریعت میں پھر اس کے بعد احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے بعض وقت یہ لکھا تھا احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے اچھا اس میں بھی اگر رائے کے ساتھ ہو مجتہب نے اپنی رائے بیان کی پھر لکھا ہے کہ احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے تو پھر ہم اس کی رائے کو لیں گے اس احتیاط کو نہیں دیکھیں گے مثلا اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو کچھ خاص شرطیں ہیں ان شرطوں کے پورا ہونے کے بعد اگر ہم ہاتھ لگائیں تو غسلے مسے میت واجب ہو جاتا ہے فوراں بعد واجب نہیں ہوتا جب میت کا جسم تھنڈا ہو جائے مثلا اس وقت واجب ہوتا ہے کافی ساری شرطیں ہیں اس کی اب مشتہدین نے ایک مسئلہ لکھا ہے توزی کے اندر مسے میت سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس وضو کو باطل سمجھا جائے اور اس احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے دیکھئے ابھی تک تھا کہ مسے میت سے وضو معنی کہ اس نے اگر وضو کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میت کو ہاتھ لگا لیں تو کیسے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا مشتہدین فرماتے ہیں کہ مسے میت سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وضو کو باطل سمجھا جائے اور اس احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں پر مشتہد نے اپنی رائے بیان کر دی کہ مسے میت سے وضو نہیں ٹوٹتا بس وضو نہیں ٹوٹے گا اب اس کے بعد یہ جتنی بھی احتیاط لگا رہا ہے یہ احتیاطی پہلو الک سے ہیں سواب آپ لینا ہے آپ کو تو پھر ایک وضو اور آپ کر لیجی لیکن بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس احتیاط کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس سے پہلے رائے آگئی ہو نہیں باطل کیسے ہو جائے گا وہ تو کہہ رہا ہے کہ باطل نہیں ہوتا آپ سے کیوں پوچھا جائے گا فاطموں کی ذمہ داری آپ کی تھوڑی ہے کوئی تو تو مشتہد کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ سے کیوں پوچھا جائے گا ہاں ہم نے وضو توڑ دیا خود سے اپنا لیکن وہ ایک علاق ہے جو وضو توڑنے کے موارد ہے حسن بیت الخلا چلے گا اور وضو توڑ گیا وہ ایک الگ بات ہے وہ تو ہم نے خود ہی توڑا ہے تو پھر تو نیا وضو کرنا پڑے گا لیکن مسے میل سے نہیں ٹوٹے گا یعنی جو مثال میں بات بیان ہو رہی ہے ابھی ہم فقی احکام اس کے نہیں بیان کر رہے ہیں اچھا اب اس کے بعد پھر ایک مسئلہ آتا ہے قول مشہور یہ ہے دیکھیں ابھی واقعی آپ ضروری نہیں کہ جتنی باتیں آج ہیں یہ ساری کی ساری آج ہی آپ کو ابھی اسی کلاس میں بیٹھے بیٹھے صحیح یاد ہو جانے چاہیے نہیں یہ ضروری نہیں آپ کیسٹ لیں نوٹس بنائیں بار بار پڑھیں توضیل مسائل سے اس کی مثالیں تلاش کریں پھر اس کے بعد سمجھ جائے گا کہ ان کے معنی کیا ہیں میں تو ایک ایک صرف مثال بیان کرتا جارہا ہوں کہ کوئی اتنا وقت نہیں قول مشہور یہ قول مشہور میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر صرف قول مشہور لکھا ہوا ہے اور مجتہد نے اپنے رائے بیان نہیں کیا فتوہ بیان نہیں کیا تو اس کے معنی احتیاط واجب کیا ہوتی ہیں مثلاً اگر صرف مجتہد یہ لکھے کہ قول مشہور یہ ہے کہ اہل کتاب نجس ہیں تو اس کے معنی ہوں گے کہ احتیاط واجب ہے کہ اہل کتاب نجس ہیں مجتہد نے کچھ اور لکھا ہی نہیں قول مشہور یہ ہے کہ اہلِ کتاب نجیس ہیں اس میں صرف قول مشہور لکھا ہوا ہے مجتحد کی رائے نہیں آئی تو یہاں پر احتیاطیں واجب مراد ہوتی اور مجتحد اگر اپنی رائے بیان کر دے مثلا وہ یہ کہہ دے کہ اہلِ کتاب پاک ہیں لیکن قول مشہور یہ ہے کہ نجیس ہیں اس کے معنی ہے کہ اب یہ احتیاطِ مستحب وغیرہ کا موقع ہے کیونکہ مجتحد اپنی رائے بیان کر چکا کہ پاک ہیں اب اس کے بعد جتنے بھی اس طرح کی چیزیں لگائے اور احتیاطیں لگائے اس سے صرف ثواب وغیرہ لینا مقصود ہوتا ہے یہ ایک احتیاطی پہلو کی بجاوری مقصود ہوتی ہے ورنہ اصلا تو اس کا اس کی رائے آگئی بہت مشکل آج باتیں ہو رہی ہیں لیکن کیا کریں بہرحال نہیں اس سے زیادہ اب وہ بائید ہے بائید نہیں ہے اب آگر بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ کا منٹل بلوک شروع ہو گیا ہوگا اب دماغ بالکل اس سے زیادہ ان سقیل باتوں کو برداشت کرنے کا حیل نہیں ہوگا تو آج صرف یہ اس کا آج کا پتہ نہیں انتظامیت ہے کرے گی کہ آج کا لیکچر پیپر میں ہے یا نہیں لیکن انشاءاللہ اگلی اتوار کو آپ لوگوں کا ایکزیم بھی ہے اور اس میں پتہ چلے گا صحیح طور پر کہ جو وہ اس غلطی کا کہ جو آپ لوگ اگر نہیں لکھ رہی ہیں لیکچر تو اس کے اندر بہت سی باریک چیزیں بھی جب پوچھی جائیں گی تو وہاں آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ ہم نے لیکچر کیوں نہیں لکھے تقلید تبدیل نہیں کی جا سکتی نہیں جا سکتی اگر ایک دفعہ صحیح شرعی موازین پر اگر پوری اترتی ہوئی آپ نے تقلید کی ہے تو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اب اگر اب کی تحقیق سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہی عالم ہیں تو ان کی تک ویسی چلتی رہی تقلید علماء سے پوچھنا ضروری علماء صحیح طور پر بتائیں گے لیکن کوئی بھی ایسا شخص کے جس پر ہمیں اعتبار ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمیں صحیح طور پر مسئلہ بتا سکتا ہے اور صحیح اپنی تحقیق بتا سکتا ہے تو اس کے مطابق بھی عمل کر سکتے ہیں وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین اسکیز می سر آپ عالم ہیں آپ سے بھی دونکل سکتے ہیں نہیں اب بھی وزیری صاحب آ رہی ہیں میں عالم نہیں انتظار کیجئے یہاں تک کہ مولانا بولام علی وزیری صاحب آ رہی ہیں کسی پر نوٹ چاہیے تو وہ میرے پاس آجائے کرن 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 کرن